موسیقی 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 موہ کے ریشو کیلئے جو ریشے جو ہمارے جو چھوٹے ہو گئے ہیں گھٹکا خاکھا کر کے اور موہ نہیں کھلتا ہے تو اس کیلئے بڑا کارگر رہتا ہے یہ ناریل تو یہ تو آپ نے کرنا ہے اب اس کے علاوہ جو ایکوپینچر والے جو ہم کرتے ہیں ہم ہمارے پاس میں جو کوئی ایسا کوئی مریض آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں جو کان کے پاس کی یہ پوائنٹ دکھ رہے ہیں آپ کو میلر کی سائٹ سے دکھاؤں گا تو اسٹرمک کے اور اسپلین کے پوائنٹ رہتے ہیں یہ کان کے پاس میں جہاں سے ہمارا جوڑا چالو ہوتا ہے یہ یہاں سے ہمارا جوڑا چالو ہوتا ہے یہ یہاں کی جو پوائنٹ ہے باقی کی وہ سب دوسری طرف بھی سوئی لگاتے ہیں لیکن مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے گا اس کا دونوں طرف رہتا ہے اب یہاں پہ آپ اپنے ہاتھ سے سوئی لگانے سے تو رہے کہ نیڈلز آپ اپنے ہاتھ سے ڈال لے کوئی کان کے پاس میں دوائیے تو وہاں سے آپ کو یہ پوائنٹ دکھ جائے گا جب آپ دوائیں گے یہاں پہ بہت زیادہ تکلیف ہوئے گی جن کے مو بانجھنا وہاں ہاتھ بھی نہیں رکھ پاتے ہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا پریشر ڈالی گے اس پہ تیس چیلیس بار ایسا دوا کے رکھیے چھوڑیے دوا کے رکھیے چھوڑیے دونوں طرف ایسی کرنا دونوں ہاتھوں سے ہاتھوں کی مدد سے دوا کے رکھنا چھوڑنا دوا کے رکھنا چھوڑنا یہ ایسا روز صبح اٹھ کے جب آپ یہ ناریل کھانے ناریل کھانے کے بعد میں اس کا وہ کریے مو بہت دکھے گا تکلیف ہوئے گی تھوڑی کیونکہ جتے لوگوں نے آزمایا ان کے جو تجورب ہے اس کے حساب سے تکلیف ہوتی ہے لیکن سات دن کے اندر اندر آپ کا مو جو ہے تو کھلنا چالو ہو جائے گا یہ پوری گیارنٹی کے ساتھ میں ہے پھر میں رات میں جتنا بھی ٹائم آپ کو ملتا ہے اس کے حساب سے اس پر پریشر ڈال کے اپنوں کو دھوانا ہے اب جو دوسرا سجوب تھیریپی میں یہ ایکوپینچر کی تھیریپی میں میں نے آپ کو بتلایا جو پوائنٹ سجوب تھیریپی میں جو ہمارا انگوٹھے کو بتلایا جاتا ہے کہ پورا کے پورا مو ہے یہ پورا کے پورا انگوٹھا پورا کے پورا مو ہے اب اگر یہ مو ہے تو یہ یہاں پہ سائیڈ میں اس کے جبڑوں کا حصہ آئیے تو کرنا یہ ہے کہ یہ جبڑے کے جو حصے ہیں ہمارے یہ یہاں پہ یہ ایسا جب آپ دبائیں گے جن کے مو بنے ان کو دبا کے دیکھ سکتے ہیں ابھی تکلیف ہوئی گی ان کو جو نارمال ہے گھٹکا نہیں کھاتے وہ دبا کے دیکھیں گے ایک نارمال سا جو دبانے کا درد ہے بس وہی درد محسوس ہوگا لیکن جو گھٹکا کھاتے ہیں وہ دبائیں گے جیسی اس کو یہاں سے ہے تو ان کو ایک الگی درد محسوس ہوگا اور یہ پورا ان کے جبڑے میں بھی محسوس ہوگا کہ یہاں آپ نے جب دبایا ہے یہ ناکھونوں کے یہاں پھر یہ ناکھونوں کے ٹھک نیچے کی سائڈ میں رہتا ہے یہ اپنے ناکھون ہے اس کے یہاں پر یہ سائڈ میں دونوں جبڑوں کے پانچیں گے جیسی وہ دبائیں گے تو ان کو جبڑوں پہ بھی محسوس ہوگا سمجھ منا ہے کہ یہاں دبانے سے جبڑوں پہ فرق پڑا ہے تو اب اس کو اپن کیا کر سکتے ہیں اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں آپ زیادہ آپ کو ٹائم نہیں ہے تو اس کے اوپار میتھی دانا لگا کر کے ٹیپ لپٹ دیجئے پورا اس پر اور پھر بھی پریشن کو ڈالنے ہی پڑے گا تو ہاتھ سے دبائیے یا میتھی دانا لپٹ دیجئے پورا اس پر سات دن میں آپ کو فرق دیکھنا لگ جائے گا اور چالیس دن سے لے کر کے ایک سو بیس دن میں پورا مو آپ کا واپس سے کھلنے لگ جائے گا تین مہینے کا پورا ٹائم لگتا ہے بن ہونے میں بھی دیرے دیرے ہی بن ہوا تھا ایک دم سے تو بن ہوا نہیں سالوں گوٹ کا خائباد ہی بن ہوتا ہوا تو کھلنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سبر کے ساتھ میں اس کو استعمال کریے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے بہت زیادہ پیسے لیں گے فیز بھی بہت زیادہ لگے گی اور ابھی تو کچھ وہ بتلا تھی کہ انگیشن دیتے ہیں جس سے وہ مو کھل جاتا ہے لیکن دس میں سے صرف ایک بندہ ایسا ملا جس نے بولا کہ انگیشن سے میرا ایک انچ مو کھلا ہے تو ایک انچ مو تو بھئی آپ یہ بیس دن کر لیں گے تو کھل جائے گا اس کے لئے انگیشن لینے کیا ضرورت ہے اور انگیشن وہ کون سا دے رہا ہے کیا دے رہا ہے کس کو بتا ہے تو یہ بڑا آسان سا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا ہے گھٹکے سے بند ہوئے مو کھلنے کا تو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اس چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے تاناوہ